جبیل کلوسک مہوادی ملنم جبا میں موجود ہو اور برباری کے بعد ہر سو سفیری پیل گئی ہے جس کو دیکھنے کے لئے ملبر کی سیاہوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر اسے خوبصورت علاقے کا روح کر رہے ہیں جو یہاں پر خوبصورت نظاروں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برباری کے بعد یہاں پر ملنم جبا روڑ پر برف زیادہ ہے جس کی وجہ سے گاڑی جو ہے وہ ملنم جبا ٹاپ تک نہیں پہنچ سکتی جس کی وجہ سے سیاہوں کو بھی کافی مشکلات ہیں اس وقت بھی ہمارے ساتھ کچھ سیاہ موجود ہے جو کہ پیدل سفر کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیں کہاں سے آئے ہیں اور یہاں پر مشکلات کیا ہیں ہم لاہور سے آئے ہیں سفر کرنے کے لئے آئے تھے انجوائے کرنے کے لئے آئے تھے لیکن یہاں پر سڑک کا حال تھوڑا سا برا ہے چلنے کے لئے دراستہ بھی ٹھیک نہیں ہے برف گری ہوئی ہے اوپر سے بس وغیرہ بھی نہیں چل رہی تو اس لئے ہمیں یہ مشکلات ہو رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سا صفائی کا انتظام تو رکھے نا یہاں پر آپ بتائیں کیا مطالبات ہے کہ سڑک کو بہتر کیا جائے یہاں پر اور جو ہے اور گاڑیاں یہاں پر چلائی جائیں جیسے کہ ہماری گاڑی پیچھے پانچ کلومیٹر جو ہے وہ سٹک ہو گئی ہے اور برف سے نہ کوئی گاڑی آ رہی ہے اور ہم یہاں پر کتنی دیر سے جو آنا پریشان ہو رہے ہیں اب ہم نے ٹوپ پر جانا ہے اور ٹوپ پر جانے کے لئے ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے نہ کوئی آس پاس ہوتل ہے جس کے اندر ہم رکھ سکے یا کوئی ایسا انتظام نہیں حکومت کو چاہیے کہ کچھ کرے اس بارے میں بہت شکریہ جس طرح آپ نے ان سیاہوں کی باتیں سنین کا کہنا ہے کہ وادی ملمجبہ جو ہے وہ ایک خوبصورت علاقہ ہے یہاں پر برفیلک کھیل بھی ہے اور جس سے ہم بہت انجوائی کر رہے ہیں ہم نے یہاں پر انجوائی بھی کیا لیکن ان کو یہ مشکلات ہے سڑک پر برف جو ہے وہ زیادہ ہے انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملمجبہ روڑ سے برف ہٹانے کا جو کام ہے وہ تیز کیا جائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمیا سکے جی